دوستو فیلڈ چاہے کوئی بھی ہو میری نظر میں اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کریں جو اس فیلڈ میں پہلے سکسیسفل ہو چکے ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کیسے کام کرتے آ رہے ہیں کونسے رولز کو فالو کرتے ہیں کچھ تو ایسے پرنسپلز ہوں گے جن کو وہ فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہیں کوئی تو ایسا راستہ ہوگا جس کے اوپر وہ چلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں باقی کے نہیں اب کیونکہ اس چینل کا پرپس یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچائی جائے اگر ہمیں اس مارکٹ میں سکسیسفل ہونا ہے تو ہمیں کن رولز کو فالو کرنا ہے ان رولز کو ایکسپلور کیا جائے اسی وجہ سے میں آپ کے لیے ایک پلیلسٹ بنا رہا ہوں آپ جو ہے یہاں پر اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں کافی ساری ویڈیوز جو ہے میں پہلے ہی بنا چکا ہوں جس میں مارکٹ سے ریلیٹڈ جو فیکٹس ہیں جو سیکرینٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور آج کی ویڈیو بیسیکلی اسی سیریز کا ایک پارٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور ایسا رول ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ عمومن زیادہ تر سب بھی سکسیسفل ٹریڈر سب بھی سکسیسفل انویسٹر سب ہی سکسیسفل لوگ جو کہ اس مارکٹ میں سکسیسفل ہوئے ہیں وہ اس رول کو فالو کرتے ہیں اگر آپ بھی اس رول کو فالو کریں گے تو دیفینیٹلی آپ بھی یہاں پر سکسیسفل ہو سکتے ہیں لیکن اس رول کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ٹرمز ہیں جن کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے جن کا مطلب جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے تو ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس کریں گے دو ٹرمز ہیں پہلا ہے بائیرز مارکٹ اور دوسرا ہے سیلرز مارکٹ اب یہ جو بائیرز مارکٹ ہے نا اس میں بیسیکلی اگر آپ اس کو سمپل طریقے سے سمجھو ایک لائن میں اگر آپ سمجھو تو بائیرز مارکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بائی کرنے والا ہے نا اس کی مرضی چلتی ہے اس کے جو ہے نا موج ہیں اس کے مزے ہی مزے ہیں جس کو بائی کرنا ہے نا مطلب کہ یہ مارکٹ اس کے لیے ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جس پرائیس کے اوپر بائی کرنی ہے زیادہ تر آپ کو وہ پرائیس مل جاتی ہے مطلب آپ کی ایک طریقے سے مرضی چلتی ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ یہ مارکٹ کا ایک ایسا فیز ہوتا ہے یہ مارکٹ کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر جو سپلائے ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے سیل کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بائی کرنے والے لوگ بہت تھوڑے سے بچے ہوتے ہیں اور جو چیز تھوڑی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو یہ مارکٹ کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے ایک ایسا فیز ہوتا ہے جس میں جو بائے کرنے والا ہے اس کو اپنی منچہ ہی پرائس جو ہے مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلرز مارکٹ اب یہ جو ہے بائیرز مارکٹ کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے اب سیلرز مارکٹ میں جو سیلرز ہیں ان کے مزے ہیں ٹھیک ہے ان کے مزے ہی مزے ہیں جس چائز جس پرائس کے اوپر وہ سیل کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ پرائس زیادہ تر مل جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی ریزن کیوں کہ سیلرز یہاں پر کم ہوتے ہیں مارکٹ کا ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے یہ سائیکلز میں کام کرتی ہے مارکٹ تو ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ سیل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں whatever the reason is reason میں بھی discuss نہیں کر رہا بہت سارے phase ہوتے ہیں بہت سارے reasons ہوتے ہیں باہر کی چیزوں کے اوپر میں زیادہ focus نہیں کرتا میں صرف result کے اوپر focus کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایسا ایک ٹائم آتا ہے جب سیلرز جو ہیں ان کے مزے ہوتے ہیں سیل کرنے والے کم ہوتے ہیں باہر کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 60K 50K کے اراؤنڈ جب مارکٹ گئی تھی پہلی بار ٹھیک ہے نا جب ان prices کے اوپر مارکٹ جا رہی تھی تو اس ٹائم ہر کوئی بائے کرنے کے لیے تیار تھا whatever the reason is reason چاہے کوئی بھی ہو ہر کسی کے پاس الگ الگ reason ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں صرف اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور بالکل سیم طریقے سے جب مارکٹ نیچے گر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ نیچے ہوتی ہے تو ہر کوئی جان چھڑانے کی پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے پاس الگ reason ہوتا ہے لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میں جان چھڑاؤں جو کچھ ہے sell کر کے نکلوں تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جو کہ buyers کے لیے ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ دونوں terms آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے buyers market buyers کو اپنی منچاہی price مل جاتی ہے buy کرنے کے لیے sellers market sellers کو اپنی منچاہی price مل جاتی ہے sell کرنے کے لیے یہ جو دو terms ہیں ان کو زیادہ تر use کیا جاتا ہے یہ جو housing market ہوتی ہے نا زیادہ تر وہاں پر use کیا جاتا ہے اب آپ سوچیں کہ گھر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ سے کام کی رہی ہے اور ہمیشہ سے اس کی demand رہے گی لیکن وہاں پر بھی cycles ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایک ایسا time آتا ہے جس کو گھر buy کرنا ہے اس کے مزے ہوتے ہیں اور پھر ایک time ایسا بھی آتا ہے کہ جس کے پاس گھر پڑا ہوا ہے اس کو sell کرنا ہے تو اس کے مزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے باہر کے reasons چاہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں whatever the reasons are میں اس کے اوپر تو ہمیشہ نہیں جاتا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آج کی بات کر لیتے ہیں آج کے rule کی بات کر لیتے ہیں کہ آج کا rule کیا ہے تو دوستو بہت ہی simple سا rule ہے جو successful traders ہیں جو smart money ہیں وہ کبھی بھی اگر اس کو کبھی بھی buy کرنا ہے تو sellers market میں کبھی بھی buy نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ sellers market میں اس کو چیز بہت زیادہ مہنگی ملے گی بہت زیادہ مہنگی ملے گی وہ ہمیشہ تبھی buy کرے گا جب buyers market ہوگی buyers market میں اس کو اپنا من چاہا price مل جائے گا بہت سستہ اس کو مل جائے گا تو وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ buyers market میں buy کرتا ہے sellers market میں کبھی بھی buy نہیں کرتا example کے لیے آپ کو جو ہے میں ابھی کی ایک example دے دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں کہ جو BTC کی price ہے پچھلے 3 سے 4 مہینے میں تھوڑا 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 کر کے نیچے آتی چلی جا رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے آتی چلی جا رہی ہے مطلب کہ یہاں پر sellers بہت زیادہ ہیں جس کو buy کرنا ہے اس کو اپنی مرضی کا price مل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں 40,000 پر buy کروں گا تو دیکھو اس کو ایک time ایسا بھی ملا کہ وہ 40,000 پر buy کر سکتا تھا اگر کسی کو 35,000 پر buy کرنا تھا تو اس کو بھی وہ price ملی ٹھیک ہے ساری کی ساری prices نہیں ملتی لیکن عمومن زیادہ تر جو realistic آپ کا target ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں market کتنے آرام سے شانتی سے بیٹھی ہوئی ہے جس کو buy کرنا ہے وہ آ کے buy کرے جس کو buy کرنا ہے وہ آ کے buy کرے جتنا buy کرنا ہے وہ آ کے کرے لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پر جو smart پیسہ ہے وہی buy کر پاتا ہے کیونکہ اس کی strategy میں یہ چیزیں پہلے سے involve ہوتی ہیں کہ ان کو ایسے time کے لیے پیسہ بچا کے رکھنا ہوتا ہے زیادہ تر جو losers ہوتے ہیں زیادہ تر عمومن جو losers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بس wait کر رہے ہوں گے کہ یار اب یہ market اوپر جائے تو میں profit میں آؤں وہ جو ہے اس time اس کا فائدہ نہیں لے سکتے تو دوستو یہ ایک ایسا rule تھا جو کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ کے ساتھ discuss کرنا بہت ضروری ہے تاکہ future میں آپ جو اپنے face لے لیں آپ جو اپنی strategies بنائیں تو اس میں آپ اس point کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو buy کرنا ہے تو buyers market میں buy کرنا ہے اگر آپ کو sell کرنا ہے تو sellers market میں sell کرنا ہے کبھی بھی sellers market میں آپ کو buy نہیں کرنا سننے میں بہت آسان لگتا ہے بہت آسان لگتا ہے کہ یار یہ تو بالکل simple سی چیز ہے لیکن دوستو اگر آپ چارٹ کو دیکھو گے اگر آپ اپنے اردگرد دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب btc کی price 40k 50k 60k کے اراؤنڈ اوپر جاری تھی اس time ہر کوئی buy کرنے کے لیے تیار تھا ہر کوئی buy کرنے کے لیے تیار تھا ٹھیک ہے اس time جو market تھی اس کو ہم کہتے ہیں sellers market sell کرنے والے کی مرضی چلتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تجھے 50k پر چاہیے میں 60k پر دوں گا لینا ہے تو لے ور نہ چھوڑ اس کی مرضی چلتی ہے لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے وکوفی کر کے اس کی جو من چاہی price ہے جس price کے اوپر وہ بیچنا چاہ رہا ہے وہیں پہ جا کے buy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تھوڑا سا اس کے اوپر غور ضرور کریے گا آنے والے time میں آپ جو اپنی strategies بناتے ہیں اس میں اس چیز کو ضرور include کریے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے بھی successful traders ہیں وہ اس rule کو اپنی strategy میں ضرور involve رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ market کے جو بھی phase ہیں اس کا وہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈری like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور اس youtube channel کو subscribe کریں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے topic کے ساتھ ویڈیو کب آئے گی Tuesday کو 5 PM PKT time